موسیقی اسلام علیکم میری ساری سونین سونین ایوٹی فیملی کیسی الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ٹھیک ٹاک اور آپ لوگ بھی ہوں گے ٹھیک ٹاک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے گھروں میں ہستا بستا مسکراتا خوش اور عباد رکھیں آمین اچھا جی آج عدیل صاحب گھر سے کام کر رہے ہیں عدیل صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو good morning good morning عدیل صاحب کو جو ہے نا سسیاں چھائیویں ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں بچوں کو ناشتہ دے چکی ہوں اور احمد صاحب کا اور عدیل صاحب کا بھی بنانے لگی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم ان کو کیک کھانے تھے کیک لے کر آئی تھی میں نیسٹو سے ان کو کیک چاہیے تھے چائے کے ساتھ تو یہ کھا رہی ہیں آرام سے سکون سے اپنا ناشتہ کر رہی ہیں اور یہ جو ہے نا یہاں گھوم رہے ہیں ان کا بھی ناشتہ ریڈی ہونے لگا ہے اور ابھی جو ہے نا دوپیر کے بارہ بج رہے ہیں ہماری میٹھی میٹھی دوپیر ہو رہی ہے یہ احمد کیا ہو رہے ہیں ہاں گاڑی کہا ہے آپ کی ہاں گاڑی چلا کے دکھاؤ اس کی چھوٹی کار لے کر آؤ بھی چلا رہا تھا یہ چلا وہاں پاپا کے پاس پڑھئے روم میں پھر احمد بیٹھو محمد احمد دونوں کے نام میٹس ہو جاتے ہیں اس سے بنیکاڑے ہی چیثی نہیں کچھ مکان مک branded مک hurricanes آپ ہی کھائیں آپ ہی کھائیں احمد کھانے میں بناوں گی چنے کی دال اور ٹنڈے تو کھانا بننے میں ابھی ٹائم ہے اس کے عدیل صاحب کے لئے بنا لی ہوں نوڈلز اور احمد صاحب کی ابھی روٹی ڈالوں گی کل دال بنائی تھی موں کی دال پھیکی پھیکی وہ میں کھلاؤں گی ابھی احمد صاحب کو روٹی کے ساتھ تو بس الگ الگ کر کے ویکنڈ کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی اپنی مربی کے کھانے بنتے ہیں یہ دال اور احمد صاحب کی روٹی ریڈی ہو چکی ہے اس طرح روٹی کو ہاتھوں میں مل مل کے اس طرح نرم سی روٹی بنائی کچھی پکی روٹی ہو زیادہ پکی بھی نہ ہو تو اس طرح سالن کے ساتھ پھیکی سی ڈال ہے یہ اس میں کوئی مرچی نہیں ہے تو اس طرح سے ڈال پھیکی بنا کے یا کوئی بھی سالن آپ اپنے گھر کا بنا رہے ہیں تو پھیکا سا سالن جو نا چھوٹے بچے کے لیے نکال لیں شوربے والا سالن ہے تو شوربہ تھوڑا سا نکال لیں سائد پھیکا سا کالی مرگی کو کالی مرچوں میں بھون کے لسن اگرک میں بھون کے اس کا شوربہ جو ہے نا پہلے ہی نکال لیں بچے کے لیے تو اس طرح جائنا روٹی کو مل مل کے سالن میں چھوٹے بچے کو کھلائیں چھوٹے بچے کا تھوڑا یہ ہے کہ پیپ بھر جاتا ہے اور ماں کو سکون رہتا ہے ماں کے سو کام ہو جاتے ہیں جب بچے کا پیپ بھرا ہو سالن کے اندر روٹی کو بھی مل سکتے ہیں جیسے ہم ڈال بچپر میں کھایا کرتے تھے پوری روٹی کو ڈال کے اندر توڑ کے یوں یوں کر کے ہم لوگ کھا دے تھے چوری بنا کے تو اس صورت میں بھی آپ بچے کو کھلا سکتے ہیں ڈال مونکی ڈال کو پانی میں ڈال کے نمک کالی مرچ حلدی تھوڑی سی ڈال کے آپ اُبال لیں کالی مرچ یوز کریں بچوں کے لیے لیکن لال مرچ یا ہری مرچ نہ یوز کریں ان کو ہے کہ میں خود پیوں آرام سے آرام سے آرام سے ان کو ہے کہ پانی میں اپنے ہاتھوں سے پیوں اچھا فینش ہو گیا بس اپنے ہاتھوں سے پینے بس فینش یہ لو یہ روٹی کھالا سکھی یہ لو فینش ہو گیا فینش شکر الحمدلہ انہوں نے آدھی روٹی کھائی ہے پانی فینش ہو گیا فیوریٹ کارٹون دیکھتے دیکھتے انہوں نے کھانا کھا لیا کوکو میلین کوکو میلین اللہ اللہ جی بسم اللہ فینش فینش پانی فینش فینش ہو گیا فینش ہو گیا یہ ان کے فیوریٹ کارٹون کوکو میلین یہ پپا کو دیکھتے ہو ناش پہ دی جاؤ پپا کو دیکھتے ہو روم بند کر کے آنا پھر یہ دال اور ٹنڈے بنانے کی تیاری میں نے شروع کر دی ہے اور یہاں لسن ادرک پیاز اور ٹماٹر پیس کے میں نے یہاں بھونائی ان کے شروع کر دی ہے یہاں چنے کی دال اُبال لی ہے اور ٹنڈے کٹے وے رکھے ہیں ابھی صرف یہ ٹماٹر پیاز اور لسن ادرک کا پیس یہ مسالہ خالی بھون رہی ہوں اس میں ماجی کی ٹکیا ایک دالی ہے یعنی مہگی کی ایک ٹکیا مسالے ابھی ایڈ نہیں کیے ہیں میں نے ٹنڈے ایڈ کر دی ہیں پھر کا دھنیا اورر ٹھڑک اوڈر ہنڈی 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 جائیے اگرہ مسالہ پیس ہوا تھوڑا سا پھر کے مسالے بھی بنا رہی ہوں میں دال اور ٹنڈے پھر مسالے نہیں ایڈ کر رہی ہیں لال میرچ ڈالیں گے کشمیری لال میرچ اب اس میں چنے کی ڈال ایڈ کر دیں گے میں چنے کی ڈال اوبال ہو گئی ہے اچھے فاسے اوبال گئی ہے اس وجہ سے میں ایڈ میں ایڈ کر رہی ہوں مرچیں ہوتھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا میں اس کو دم پہ ہلکر کی آرچ پہ پکنے دوں گی چنے کی ڈال پہ تھوڑا سا مکھن ایڈ کی ہے اور ہر ادھنیا اور میتھی اب بس چھولا بند کر دوں گی کیونکہ اب اس کا تیل آ جائے گا اوپر چھولا بند کر دوں گی تو تھوڑا سا شوربے والی رکھنی ہے ہماری مزیدار سی چنے کی ڈال او ٹنڈے ریڈی ہو چکے ہیں جی یہاں الحمدللہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہے ہم نے اور اس کے بعد جائیں گے میں اور ادیل ووک پہ ہے نا تو بچے جائیں گے ٹویشن ہم ووک کریں گے اس کے بعد بچوں کو لے آئیں گے گھر سیدھا پھر سو جائیں گے یہ ہے روٹین اور کھانا ہم چھ بجے جیسے کہ کھا لیتے ہیں ابھی چھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور بس اسی کے ساتھ کریں گے بھی لوگ یہیں ختم اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس ٹیبل پہ ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ یہاں ایسی چل رہا ہے وہاں ایسی نہیں ہے ہمارے ڈائننگ ایریے میں تو گرمی ہوتی ہے کھانا کھاتے رہے ہیں اور یہ یہاں پہ کھرا کھا رہے ہیں اللہ حافظ